اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب اور بہت اچھی گھڑ مونی کے ساتھ آج کرتے ہیں اپنے صبح کا آگاز بچے صبح لیٹ اٹھے تھے کیونکہ چھٹیاں ہیں بچوں کولیکشن کی تو بچوں کو جو ہے میں نے ناشتہ بنا کے دیا اور آج جو ہے بہت ہی مجھے گی اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ویڈیو کیونکہ آج میری بھائی نے آنا ہے اور میری سیسٹر نے آنا ہے فیملی کے ساتھ میری چھوٹی سیسٹر کو جو چڑھا ہوئے سبس بس کا فون آگیا کہ آپ ہی میں آ مجھے گی اور آج بہت ہی مجھے گی جو ہے وہ ڈش بنا کے دکھانی ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ کیا بنانے والی ہے ٹھیک ہے یہ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا بنانے والی ہے کبھی کبھی کوکنگ کرتی ہے لیکن جب کرتی ہے بہت ہی کمال کی کرتی ہے تو چلے ایسے ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے لیے اور دیکھتے لیے کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں اور دو تین جو ہے نا میں آپ کو سناک کے آئیڈے بھی دوں گی کیونکہ چھوٹیاں ہیں بچوں گی اور بچے شام ہوتے جو ہے نا کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہم کریں گے ملکے کوکنگ اور آپ کو بتائیں گے ڈیپرنٹ قسم کے جو نا سناکس کے آئیڈ ڈی ایسے ہمارے ساتھ بنے لیے اور ویڈیو کو بینہ سکیپ کیا جو ہے نا vìڈیو کو سارا دیکھنا ہے اور لائک شیئر کمینٹ لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی ٹریس کرلے تاکہ ہماری جو نا نہی سے ڈیو آنے والی آپ تک جانب بروقت پہنچ دے لیے چلیں کہتے ہیں انس کی ویڈیو کا آغاز چیزی پٹیٹو بول اور یہ سارے دھو لیے پہلے آلو اور ان کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا ہم نے چھلکا ان کا اتار لیا اور اس کے اندر سے ہم گودہ نکالیں گے اندر سے اس کو یہ دیکھیں چھوڑی کے ہلپ سے نا ایزی لی یہ دیکھیں جو ہے نا رمو ہو جاتا ہے اس کو نا ہم نے سارا نکال لینا ہے پھر اس میں جو ہے نا ہم ہم وائٹ سوس بنائیں گے اور اس کے ساتھ چیز ہے یہ ٹھیک ہے یہ مزریلا چیز ہے یہ اس میں ڈال کے سوس میں پھر اس کے اندر یہ دیکھیں گے ہم سارے جو ہے نا کر لیے ہیں اور ان کے جو ہے یہ اوپر والے کیاپ اتار ہوئے تھے ٹھیک ہے ان کو پھر ہم اس کے اوپر لگا کے فوائل پیبر میں لے پیٹ کے اس کو پھر ہم اس کو اس کے چولے کے اوپر کریں گے بیک کریں گے با کے wake اور اس کے بعد یا نا ہوں نے پانچ چمس میدے کے ڈال ہے تھی میدہ ڈالکہ ہم اس کو بھونےkiem اس میں مہدے کا کچھا پاں کچھا پنا اچھا ہے اگر مہادہ ہے کو صاحب کو یقینی پاسٹہ بھی بناناOh ända کبھی ہم نے ہم بنا دیتا ہی لوگ سارا ایک ہی دفعہ ہم نے جو بنا دی تھی اس میں جو ہے آپ ڈالیں گے تو اس کو دو دعا کے بیٹ کلیں نا اس میں کوئی لیمز اغیرہ نہ رہا جائے ٹھیک ہے یہ تقریباں ایک لیٹر دو تھا اور اس کو تقریباں دو چمچ جو ہے ہم نے ڈالے تھے اس میں کرش چلی کے اور وان اینہ ہاف چمچ اس میں ہم نے نمکہ ڈالا تھا اور اس میں بلیک پیپر ڈالی تھی تقریباً ایک چمچ ایک چمچ سے بھی تھوڑی کامی تھی ہم نے بلیک پیپر ڈالی تھی اور ان کو جو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے کر کے اس میں جو انا آپ نے اس کو پکا لینا ہے تقریباً پانس سے سات میرے تک پکائیں گے اور پھر اس میں جو انا ہم نے موجریلا چیز لی تھی اور چیز کو جو ہم نے کرش کر لیا تھا اور پھر ہم اس کے اندر چیز ایڈ کر دیں گے اور یہ ہماری بہت مزے کی کریمی سے ایک سوس تیار ہو جائے گی اور جب ہم ملکے کھانا بناتے ہیں اتنا سچی مزا آتا ہے ہم بہنیں بہت ہی زیادہ وہ واپس میں ہسی مزاک اور بہت ہی مزا آتا ہے جب ہم ملکے کھوکنگ کرتی ہیں تو بہت مزا آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہتے ہیں کہ اتنی ہر کسی کی زندگی جو ہے آج کل کے دور میں ہر کوئی تنا بیزی ہے اپنی لائف میں تو بچوں کے لئے اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم لازمی لنکالا کریں اپنے بہن بھگیوں کے ساتھ سب کے ساتھ ملکے تھوڑا سا ٹائم سپین کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے اور اچھا یہ جو ہے اب ساتھ میں ریڈی کر رہی تھی جب ہم نے پاسٹے میں چکن ڈالنا تھا اور ساتھ جو ہے ہم نے آلو کے جو بیٹر میں جو ڈالنا تھا چکن وہ میں اس کو تھوڑا سا لہسن ڈالوں گی لہسن ادھر کا پیش تھا دو تین چمچ اس میں آل کے تھے اور نمک میرش اور تھوڑی شیل دی ڈال کے اس کو جو ہے چکن کو یہ چکن تقریباً ایک کلو میں چکن تھا ہے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بھون لوں گی بھون کے تقریباً اس میں جو ہے نا تین کپ میں نے پانے کے تین سے چار کپ میں نے پانے کے ڈالے تھے اور باقی یہ جو یقنی بن جائے گی اس کو تو کہ ہم آپ بندہ을 پی کھرے یقنی جو بھ جائے گی اس کے اندر پھر ہم بنا لیں گے حسنا چکن شیٹ کر لیا تھا ہم نے اور اس میں مکس کر لیا تھا وائٹ ساوس میں چکن ڈالیا تھا اور اس میں تھوڑی سی چھلی ساوس رہ لی تھی اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس میں آلوں کے اندر فیلنگ ہو رہی گیا اس کو اچھے سے خیط کر لینا ہے پھر ان کے جو اوپر سے ہم نے آلو کے چھوڑے چھوڑے کے جو ہے نا کہاں پتا رہے تھے اور وہ اوپر لگا دیں گے ٹوٹ پک کے ساتھ ٹکھے ٹوٹ پک کے ساتھ لگائیں گے تو وہ بیٹر جو ہے نا پھر وہ باہر نہیں آئے گا دو دو ٹوٹ پک جو ہے نا لگا دیں دونوں سائیڈوں پہ لگا دیں اور یہ بہت اچھا سا جو ہے ہمارا آلو جو ہے نا rally ہو گیا اس کو جو ہے پھر فائل پیپر لیں گے اور فائل پیپر کے ساتھ جو ایک اچھی انڈا اچھا ریپ کریں گے تو پہلہ بہت کا نکلتا ہوں ہے ہم نے اوٹ کی توٹ پک لگا دیا ہے اگر پھر بہت بہت بن جگہ جگہ نکلے کے پھر بہت تھے تو وہ لگے میں نے thanking اچھا ریپ انڈا ہے فائل پیپر کے اندر ہ màyگے آئی ہے وہ بہر نہیں نکلے اور یہ اتنے собирentсаٹ پیٹو مہزد کے بتا نزب میں بنے تھے اور ہم بچوں نے تو اتنے ماشاء اللہ خوش ہو کے کھائے تھے اندر سے جب کیونکہ اس کی لیے جو ہے وہ کافی بریق تھی اندر سے ہم نے سارا بیٹر تو نکال لیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا اب ہلکی سی آنچ کر کے ہم اس کو جو ہے نا ویسے تو یہ زیادہ کوئلوں کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ اچھا بنتا ہے لیکن کوئلیں ہمارے پاس تھے نہیں تو ہم نے جو ہے نا چولے کے اوپر یہ سٹین رکھا تھا سٹین رکھے پھر اوپر جو ہے ہم نے آلو رکھ دیتے اور یہ ماشاء اللہ بہت مجھے کے آلو بنے تھے اس ریسپی جو ہے نا میرے کہنے پہ لازمی ٹائی کریے گا اور اس کو جو ہے نا دیمی سے آنچ پہ آپ نے نا تقریباً لو سے میٹیم کے درمیان آپ نے رکھ دینا ہے اور یہ پندہ بیس میرے میرے تو کم کم پندہ میرے ٹھی لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور بہت اچھے سے مجھے جو ہے کہ ہو جائیں اب جو ہے میں نے پاسٹا بائل کیا ponk ہوئی ٹھیک ہے وہ وہ مversionت میں جو ہے نا بائل کیا گئی اگر اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑی سی سب نیتھی کے سی کو لیتھی شملہ اور مکن لیا تھا اس کو جو ہے میں نے ہلکہ سے اول میں ڈال کے ہلکہ سے پکا لیا تھا تم inguém تباری سب سے ملکی چاہیے اور ہمارے باقی کیسے بچی تھی یہ جو ہے نا ہم سوس میں ساری میکرونی ڈال دیں گے اور یہ بھی میکرونی ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنی تھی اور تھوڑی سی جو ہے نا ہم نے چیز رکھ لی تھی باقی ٹھیک ہے جب اس کو جو ہے نا ساری ریڈی ہو جائے گی ہم اس کو بول میں نکالیں گے تو پھر اوپر سے جو ہے نا تھوڑی سی ہم مزریلا چیز ڈال کے ٹھیک ہے چیز ڈال کے تھوڑی سی ہم اوپر کرس چیلی ڈالیں گے اور اس کو جو ہے نا پانچ منٹ کے لیے اوپر میں رکھنے گے اور جو اتنی مزے کی ماشاءاللہ جو ہے نا یہ میکرونی بنی تھی ٹھیک ہے اور اس کو ڈال کے سوس میں ڈال کے اچھے سے میکس کر لوں گی میں اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سا چیلی سوس بھی ڈالا تھا اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ میری بچے اور میری سسٹر کے بچے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں چلیں جی اب جو ہے نا ہم تیار کرتے ہیں آلو والی جو ٹکیاں تھے یا ان کو آلو کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آلو کے اندر سے نکلا تھا تھوڑا سا میکسٹر نکلا تھا آلو نکلے تھے وہ میں نے بوائل کر لیے تھے بوائل کر کے اس کو جو ہے اچھے سے ڈین کر لیا تھا اور اب اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑی سی سبز میچے ڈالی تھی تھوڑی سی بندگو بھی تھی دو چمچ کون فلور کے تھے اور تھوڑی سی پیاز تھی کٹی ہوئی بہت بریک فائن چاپ کرنی ہے اپنے تاکہ جو ہے نا ہمارے کباب ٹوٹے نام ٹھیک ہے اور تھوڑا سا دھنیا تھا پھر اس میں جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا سبز میچے اور جتنے آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالیں اس سے جو ہے نا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور یہ شرچ چکن تھی یہ میں نے تھوڑی سی ڈالی تھی اور اس میں جو ہے نا میں نے لال میری کریس چیلی جو ہوتی ہے وہ میں نے ڈالی تھی اور اس میں جو ہے نمک ڈالا تھا سبز آئی کا جتنا آپ جو ہے نا آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے جو ہے نا بائن کر لینا ہے پہلی بات تو جب اس میں جو ہے ہم نے آلو بوائل کی ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت اچھا سا وہ بائنڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ادھر وائی جو ہے نا میں نے اس میں دو چمس کون فلور کے بھی ڈال لیے تھے اس سے جو ہے نا بہت اچھا سا ایک بیٹر بن گئے تھا اب ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی وہ بنا لینے کباب بنا لیں چاہے تو تو آپ ان کو گولڈ راؤنڈ کی شیب میں بنا لیں چاہے تو آپ ان کو جو ہے نا تھوڑا سا ویسے بنا لیں میں نے اسے جو ہے تھوڑا گولڈ راؤنڈ شیب میں بنایا تھے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے آپ جو ہے نا اچھے سے پریس کر کے بنا لیں ٹھیک ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی جو ہے نا یہ شامی بن جاتے ہیں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی میں نے دو انڈے لیے تھے ان کو اچھے سے میں نے جو ہے نا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ طوے کے اوپر جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا وہ شامی آ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا میں نے آرام سے اٹھا کے اس کو ڈپ کریں انڈے انڈے میں ٹھیک ہے کر کے اس کو جو ہے نا آپ سمپلی فرائے کر لیں وہ اتنے مزی کے یہ ماشاءاللہ شامی بنتے ہیں بچے ویسے تو سبزیاں کھاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بنا کے دیں تو بچے بھی جو ہے نا ذرا خوش کو جو ہے نا میں نے بول میں نکال کے نل absorption میں تو پھر اس کے اوپر جو ہم نے تھوڑی سی چیز رکھی تھی وہ اور گائیں آگ چیز کی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ڈالی چیز ڈال کے تھوڑی سی میں جو سبز میچے ریڈ چیلی جو ہے وہ میں نے کرچ کی ہوئی وہ میں نے ڈالی تھی تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر اورگیانو پاڈر ڈالا تھا تو پانچ میرے کے لیے اس کو میں نے جو ہے نا اس میں اور میں رکھ دیا تھا اور یہ اتنا ماشاء اللہ مزی کا کریمی چیزی پاستہ بنا تھا اس کو جو ہے نا لازمی ٹرائے کرے گا اور باقی بھی جو ہے نا میری سائی چیزیں ریڈی ہو گئی تھی اور بچے جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج جو ہے نا ہمیں دو تین دیشی ہے جو ہے نا کھانے کو ملے گی سوپی میں نے بنانا تھا لیکن جو ہے نا پھر کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اور ہم باتے کرتے ہوئے ہم کھڑے کھڑے کافی زیادہ تھا گئے تھیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری سائی چیزیں ریڈی ہو گئی تھی اور یہ شام کے سنیکس کے لیے بہت ہی اچھا آئیڈیز ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں جو ہے نا اپنے دیشی آپ ایزیلی رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر رمضان آ رہے ہیں اور رمضان میں جو ہے نا بچے ایسی چیزیں ذرا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے تین آئیڈیز ہیں یہ آپ جو ہے نا رمضان میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور ان پر جو ہے نا اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں سرف ہوتا یہ دیکھیں بچے کھا لیتے کیچپ کے ساتھ کھا لیں جیسے مرضی آپ کا دل کہتا ہے اور ابھی جو ہے نا آپ کو ایک پٹیٹو کھوڑ کے بھی دکھائیں گے وہ اتنا ماشیالا اندر سے باہر سے فل کوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے روست ہو جاتا ہے اور اندر سے جو ہے نا وہ فل کریمی تھا ماشیالا اتنا مرضی کا تھا مجھے تو سب سے زیادہ جو ہے نا یہ روست پٹیٹو جو ہے نا مرضی کے لگے تھے یہ میں نے کھائے تھے یہ دیکھیں جی یہ آیان صاحب جو ہے نا پٹیٹو کا بہت باٹم کر رہے تھے یہ دیکھیں اندر سے فل ماشیالا چیزی ہیں ہم نے کھانا کھا لیا تھا ہم کافی دے بیٹھے رہے پھر ہم نے چائے پی باتیں چاہتے کرتے رہے پھر جو ہے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم جو ہے نا باہر چلے گے بچوں کو لے کے ذرا راؤنڈ لگا کے اور یہ اویس بہت لیت آئی تھے پھر میں نے اویس کو کھانا دیا اور جو ہے نا بہت اچھے اچھے کومنٹ پاس کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا ساری چیزیں بہت اچھے لگی ویسے تو بہت کم کہتے ہیں لائک کریں اور سبسکائب لازمی کیا کریں اور کیسے لگی ویڈیو لازمی کومنٹ باکس میں بتائی گا اوکے اللہ حافظ ملے گا نیکس ویڈیو میں